صادقہ بات کی تحصیل ٹلو کی سنگل روڈ جو عصد راست سے ٹوٹ پوڈ کا شکار ہے اور عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے ہر الیکشن میں مکمل ٹلو روڈ بنانے والے سیاستدانوں سے سنگل ٹلو روڈ بھی نہ بن سکی علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سنگل ٹلو روڈ بنا کر عوام کو ریلیف دیا جائے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عاشق علیک ہو کر عاشق اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہے آگاہ کیجئے گا تحصیل صادقہ بات کی یہ سنگل ٹلو روڈ جو بارہ سے پندرہ کلو میٹر پر مشتمل ہے جو چوکی پولیس دو سو چھے سے شروع ہوتی ہے اور چک نمبر دو سو دس چک کے قریب ڈبل ٹلو روڈ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے تحصیل صادقہ بات کی یہ سنگل ٹلو روڈ جو متعدد چکوک اور بستیوں کو تحصیل صادقہ بات سے ملاتی ہے مگر حکومت کی ادم توجہ کی وجہ سے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے باراستہ ٹلو روڈ سے اڈا چک نمبر دو سو دس سے لے کر دو سو چھے والی چوکی تک روڈ کی حالت خستہ ہے کوئی پیشنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ہسپتالوں میں جانے کے لیے دیر ہو جاتی ہے اور پیشنٹ جاتے جاتے ہی ایکسپیر ہو جاتے ہیں برائے مہربانی اے خدارہ ہم غریبوں پہ ترس کھا کر اس روڈ کی مرامت کی جائے تاکہ مستقبل میں آپ دعائیں لے سکیں چوکی دو سو چھے سے لے کر دو سو چک دو سو دس تک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اعلیٰ ہے کام سے ہماری گوزارش ہے کہ اس کی مرامت کی جائے اور ہمیں آسانی ہو چوکی دو سو چھے سے لے کر دو سو دس والے اڈے پر جاتی ہے اور اس روڈ سے کافی چک جو ہیں وہ سادکباد کے لیے آنے جانے کا یہ راستہ ہے جس میں چک نمبر دو سو ستارہ ہے دو سو سولہ ہے بستی ملک ابراہیم ہے موزا گنجی ہے اور یہاں کے تمام لوگ جو ہے اور ہم بہت پریشان ہیں اور ہماری جو ہے تمام اعلیٰ احکام سے گزارش ہے کہ اس روڈ کو ڈبل بنایا جائے اور اس کو جو ہے مکمل تعمیر کیا جائے تاکہ جو ہے یہ ہمارے لیے آسانی ہو اور اس سے جو ہے کافی لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں